السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوگا آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے خاص طور سارا خان کے لئے جو پاکستانی ڈرامو کی ایکٹر ہے مجھے شرم آ رہی ہے وہ ویڈیو دیکھ کے میں نے تو پوری دیکھی بھی نہیں میں نے وہ ویڈیو دیکھ کے ہی ڈیلیٹ کر دی کہ یہ پیسوں کی خاطر ایک مسلمان لڑکی ہو کے کس حد تک اس نے یہ گھٹی عرقت کی پیسوں کی خاطر ننگی ہو گئی اس کا ایک گانہ ہے بلیک ہارٹ کر کے نام پر اس میں یہ لڑکی بلکل ننگی ہو گئی ہے حد سے زیادہ بات یہ نہیں کہ ننگی ہو گئی بات یہ ہے کہ ایک ہندو کے ساتھ مل کے یہ مسلمان کمیونیٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ مسلمان کمیونیٹی کو کے لئے اس کی ریسنٹی پریس کانفرنس میں اس نے بات کی ہے کہ مسلمان کمیونیٹی کو چاہیے کہ وہ ہمیں عورتوں کو اچازت دے اور آدمیوں کو کہے اپنی نظروں پر پڑھ اس بیغرط کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کمیونیٹی کا کہنا نہیں ہے یہ اللہ کا کہنا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے عورت کو حیاء میرے نہ چاہیے اللہ نے عورت کو عزت دی ہے وہ زلیل عورت چند پیسوں کے خاطر ننگی ہو گئی اور برہانہ ہو گئی اور اوپر سے وہ جو کیا کہوں میں راکی سامن تھے سب جانتے ہیں اس کو تو وہ راکی سامن جو ہے مسلمان کو دیکھتے ہو زائر سی باتیں اگلے بھی ہمارا مزاگ اڑائیں گے اور بہت طریقے سے ہمارا مزاگ اڑائیں گے پاکستانی لڑکیاں کس قدر جا رہی ہیں پاکستانی لڑکیاں خاص طور مسلمان لڑکیاں پیسوں کے خاطر اپنے آپ کو ننگا کر رہی ہیں میں انани کو یہ بتا دوں کہ دین میں عورت کیلئے پردہ ہے دین انہیں نےim اعورت بردہ دیا اللہ نے عورت بردہ بردہ دیا ہم نے پردہ عورت بردہ بھی دیا اس کا بھائی دیکھ رہا ہوگا اس کا باپ دیکھ رہا ہوگا میں اس سے یہی کہنا چاہوں گا وہ لوگ بیغرت ہے دنیا کے سب سے بڑے کیونکہ اس کے ساتھ وہی سین کرنا چاہیے جو کندیل گولوج کے ساتھ ہوا ایسی لڑکیوں کو یقین کریں آپ اس کے بھائی وغیر آپ کیسے نکلیں گے کے باہر پاکستانی ایکٹر ہے سارا خان اس نے اس حد تک گندی ویڈیو بنائی ہے ننگی ہو گئی ہے اور اوپر سے وہ ہمیں کہہ رہی ہے مسلمانوں کو کہہ رہی ہے مسلمان کمیونیٹی کو باقاعدہ ٹارگیٹ کر رہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ آنکھوں پر پردہ ہمیں کرنے کو بولیں اس کو نہ بولیں اس کو برا لگ رہا ہے اس بیغرت کو میں کہنا چاہتا ہوں شرم کر لو شرم کر لو پیسے اور اس کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں ڈوب کے مر جاؤ ایسی بہن ہونا ایسی بہن ہو تو اس کو چاند سے مار دینا چاہیے